آٹھ نومبر کو کین سرکار نے فیصلہ لیا کہ پات سو اور ہزار کے نوٹ بند ہو جائیں گے لیکن اس نوٹ بندی کا دلی کے بازاروں پر کیا کچھ فرق پڑا یہ آج ہم جاننے دلی کے بازاروں میں آئے ہیں اور ہم پہنچے ہیں دلی کے ایک بڑی مچھلی منڈی میں جو فش مارکٹ ہے گازی پور مارکٹ ہے یہاں پر ہم پہنچے ہیں اور یہاں پہلے سے ہی کچھ جگہوں پر بورڈ لگا دیے گئے ہیں پوسٹرز لگا دیے گئے ہیں کہ بھارت سرکار کے عادش کے مطابق اب دلی میں پانسو اور ہزار کے نوٹ نہیں لیے جائیں گے تو لہٰذا یہاں پر بھی پانسو اور ہزار کے نوٹ کے لیے بندی ہو چکی ہے کہ اگر آپ یہاں سمان لینے پہنچتے ہیں تو پلیز پانسو اور ہزار کا نوٹ لے کر نہ پہنچیں چونکہ پانسو اور ہزار کا نوٹ بند کر دیا گیا ہے اس نوٹس کے بعد جو دکاندار ہے جو گراہک ہے اور جو ریٹیلرز ہیں اور جو یہاں پر سمان لے کر پہنچتے ہیں ان پر کیا کچھ اثر پڑا ہے یہ جاننے کے لیے ہم منڈی کے اندر رکھ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ منڈی کے اندر کی گراؤنڈ ریالیٹی اگر کیا ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا فش مارکٹ ہے جہاں سے ہریادہ پنجاب یوپی اور ساری کی دلی میں جتنی بھی فش کی سپلائی ہوتی ہے وہ یہی سے ہوتی ہے اور یہ گازیپور فش منڈی ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی میں سرناڈا پسرا ہوا ہے دکاندار لوگ جو ہیں وہ بھی بلکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں جو آرتی ہیں جو روز کئی ٹن یہاں سے فش سپلائی کرتے تھے آج ان کے چہرے پر مایوسی ہے اور وہ کیونکہ سیل بہت بادیت ہوئی ہے نوڈ بندی کا جو اثر ہے وہ آپ یہاں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نوڈ بند ہونے کے بعد کیا کچھ اثر اس منڈی پر دیکھ رہا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی فش منڈی ہے جہاں سے آدھے بھارت میں فش کے سپلائی ہوتی ہے لیکن آج یہاں کا کیا منظر ہے یہ آپ دیکھئے ان سے بات کرتے ہیں یہ یہاں پہ آرتی ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ مچھلیوں کے سپلائی کرتے ہیں لیکن سپلائی کتنی بادیت ہوئی ہے ان سے جانتے ہیں آپ کا شبنام کیا ہے اور کیا پرابلم آپ لوگ فش کرتے ہیں نوڈ بندی کے بعد سے بھائی پرابلم یہی ہے کہ جو یہاں پر کسٹمرز آتے ہیں وہ ہزار پانچ سو کے نوٹ لے کر آتے ہیں لیکن وہ لے نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آگے ہم دے نہیں سکتے ہیں گورنمنٹ نے بیان کر دیا ہے نوٹ اور کوششن کرو آپ سر جس طرح سے آپ جب آٹھ تاریخ میں فیصلہ لیا پی ایم موڈی نے اس سے پہلے آپ کی سپلائی کتنی تھی اور آٹھ تاریخ کے بعد آپ کی سپلائی کتنی رہ گئی ہے اس سے پہلے تو کافی تھی مطلب اراؤنڈ ایک گاڑی بھگ جاتی تھی پندر لاک کی لیکن اب وہ بکنی پا رہی ہے مال خراب ہو رہا ہے اب دس روے پانچ روپے سستہ بیچنا پڑ رہا ہے مال تو وہ لاؤس ہمیں ہیں جو آپ مال سستہ بیچ رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں مار ان لوگوں بھی پڑ رہی ہے جو آپ کے پاس مال لے کر آتے ہیں یہ پھر سارا نقصان ہی آپ کو جھلنا پڑ رہا ہے سارا ہمیں جھلنا پڑ رہا ہے تو کیونکہ سو کے نوٹ کتنے ہیں مارکٹ میں زیادہ ہے ہی نہیں سو کے نوٹ پانچ سو کے نوٹ لے نہیں سکتے ہیں بس یہی پرابلم ہے باقی آپ دیکھ لو مارکٹ کی حال کیا ہے بلکل کہتے ہیں کہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی اور تصویریں آپ کو دکھا رہی ہیں کہ جو منڈی ہے کہنے کو ایشیا کا سب سے بڑا مفیش مارکٹ لیکن بلکل کھالی ہے گراہک نہیں ہے بازار میں سامان ہے تو سڑ رہا ہے یہ وہ سامان نہیں ہے جسے دس دن روکا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سامان وہ ہے جو پیریشیبل گوٹس میں آتا ہے یعنی جس کے ٹھکاؤں شمتہ بہت کم ہوتی ہے اور یہ بہت زلدی خراب بھی ہو سکتا ہے کچھ اور دکاندار کے پاس چلتے ہیں رک کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر زمینی حقیقت کیا ہے کن کچھ پریشانیوں کو سامنا وہ لوگ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں بھئیہ کیا پریشانی آپ لوگ فیز کر رہے ہیں نوٹ بندی کے بعد سے نوٹ بندی سے کام ہمارے بھائیہ پرسنٹ رہ گیا ہے جہاں باہر سے مال آتا ہے ڈرائیور کو کرایا ہے پانسو کو ہزار کا ملیا ہے وہ لے نہیں رہے پراستے کے خرچے کے نہیں بھی پیسے نہیں ہیں نہ چائے کے نہیں پانی کے اور یہاں کا جتنے بھی چھوڑا کاروار ہے سب ختم ہو گیا ہے لیور پر کھانے کے پیسے نہیں ہے باہر ادھار لے رہے ہیں آدھے دار لیور جا چکی ہے اور جو ہوتر والوں نے ہاتھ بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے کاروار کے اوپر کاروار پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے کیونکہ موٹا بزنس ہے جو آرتیم وہ لاکھوں میں ڈیل کرتے ہیں لیکن لاکھوں کے لیے وہ ہزار اور پانسو کے نوٹوں کے استعمال کرتے تھے لیکن جب پانسو اور ہزار کے نوٹ بند ہو گئے اور جو سو کا نوٹ ہے اس کی قلت مارکٹ میں ہو چکی ہے تو بھلا کس طرح سے کام چلائے وہ ایک خود بتا رہے ہیں ان بھائیس جانتے ہیں کی کس طرح کی دکت آ رہی ہے ان کے سامنے روٹی کھانے کی پریشانی ہو رہی ہے کھلے پیسے نہیں ہے جو مچھی پانسو روپے گلوں پہ کری ہے وہ دو سو روپے گلوں بھی نہیں بک رہی ہے سو روپے گلوں بک رہی ہے صبح سے سام تک لے کے بیٹھے رہتے ہیں گھومتے ہیں گلیوں میں کوئی کھانا نہیں کھلاتا سور پہ ہوتے ہیں تو کھانا کھلاتا ہے کہتا ہے یار نوٹ کا چلے گا نہیں پانسو کا چلے گا نہیں بتاؤ کیا کرے لیور آدمی ہیں بچوں کو کیا کھلائیں اپنا دو آزار کے نوٹ کا کیا کریں گے دو آزار کے نوٹ کے کوئی کھلے نہیں دیتا چار آزار بینک میں دیتا ہے پھر کھلے کرانے آتے تو کوئی دیتا نہیں ہے بتائیے کیا کریں پریشانی بہت بڑی ہے موڈی جی نے بہت برا کرا ہے انہوں نے تو کہیں نہ کہیں گسہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیش کے بردامندری اخلاف کہ جو کیا ہے وہ پلیننگ سے نہیں کیا ہے اور یہ اثر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جو لوگ ہیں وہ خاصے پریشان ہیں پھر روک کرتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کا جو کی ہر ریٹیل میں سب یہ آپ کی مچھلیاں بھیجتے ہیں ان کے پاس روک کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر انہیں کس طرح کی دکتیں آ رہی ہیں جن سے گراہک ڈائریکٹ مچھلیاں کھریدتے ہیں وہ آج کتنے پریشان ہیں اس کا رکھ کرتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں خودوں لوگوں کے پاس جن کا کام مچھلیاں بیچنا ہے یہاں کے آپ سے بات کرتے ہیں یہ جو شاپ ہے یہ ان کی شاپ ہے ان سے جانتے ہیں کہ آپ کا یہ مال ہے آپ نے کتنے بیسے میں کھرید آیا اور آپ کیا کچھ دکت آ رہی ہے آپ کا مال کیسے بھک پا رہا ہے یہ مچھلیاں بھیگتا نہیں بلکل یہاں پوپلک اتنی پریشان ہے لوگ باگ یہاں پہ ہمیں اتنے پوپلک ہزاروں پوپلک ہے ہزار دو ہزاروں پوپلک دیئے بینگ میں جاتے ہیں وہاں پہ دو ہزاروں پوپلک دیتے ہیں دوکان والے جاتے ہیں وہاں پہ مجھاگرہ کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں کتنی پوپلک کو سمجھائے نیران دو ہزاروں پیٹ کرتے ہیں لوگ لوگ بلکل بلکل ستا دیا کوئی کام نہیں کرنے ہوا یہاں پہ ایسے کام ہوا ہم نے پوپلے بھوکا مار رہا ہے یہاں پہ باہل بچے گاؤں گاؤں دیاد میں ایک روپیت نہیں کھلا ہے کہاں بھی لگا دوکان پہ جاتے ہیں پانسو گا ہتار کا اپنا منسے وہ کانون پاس کر دیا پردار منتری ہم لوگا آخری کیسے بنایا ہے پردار منتری آخری کیسے سلا لیا چار آدمی سلا لینے سے پاس ہوتا وہاں پردار پاس کر دیا راحل گاندی نے پاس کر دیا چیرمن کی ساتھ اس کا بھی ریجول کر دیا آپ پردار منتر آخری کیسے پاس کر دیا بتاؤں گصہ وہ چہرے پر جھلک رہا ہے حالانکہ گصہ کتنا لازمی ہے یہ کہنا فلاہر ہمارے لئے مشکل ہے لیکن آج موقع ملا ہے میڈیا کے مائک پر بولنے کا تو ان لوگوں کو ایک آج چکی ہے کہ جو یہ فیس کر رہے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے پورا دیش نے دیکھے اور لوگوں کو بتا چلے کہ ان کی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو سمجھ چاہے وہ کیا ہے اسی بھیڑ میں کچھ گھراک بھی موجود ہیں جو گھروں سے نکلے ہیں مچھلی خریدنے کے لیے لیکن ان کے سامنے کیا کچھ دکت ہے منڈی میں جو وہ نوٹ لے گے نکلے وہ چل پا رہے نہیں چل پا رہے ان سے جانتے ہیں آپ گھر سے ارادہ مضبوط کر رہے ہیں کہ آج دوپیر کے خانے میں مچھلی بنے گی جی 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 میں کتنے پیسے لے کر چلے ہیں اور پیسے جو ہے وہ کتنے کے نوٹ ہیں جی میں دو سو روپے لے کے چلے تھے ایک پانچ سو کا نوٹ ہے یہاں پر سانسو روپے کا مچھی ہو رہا ہے کوچھ لے نہیں سکتے ہم بہت پریشان ہیں موڈی صاحب جو کیا تھا وہ بہت غلط کیا ہے اس سے ہم لوگ سہمت نہیں ہے ویسے ہم بیہار سے ہیں لیکن ہم یہ چیز جرور کہیں گے کہ یہاں پر آ کر کے ہم لوگ دانا کے لیے ترس رہے ہیں اور ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں اس کا جلدی سے کوئی نرلہ نکالے ہیں تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے کھانے کے لیے موتا ہزار کا نوٹ ہے ساتھ میں لیکن ہم ہوتل سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں جیب میں ہزار کا نوٹ ہے لیکن ہزار کی نوٹ کی ویلیو بلکل ختم ہو گئی ہے اور جو گصہ ہے وہ دو ہزار کے نوٹ پر بھی ہے کہ سرکار نے دو ہزار روپے کا نوٹ تو لانچ کر دیا لیکن وہ نوٹ بزار میں چلی نہیں پا رہا ہے تو بھلا اب اس کی کیا معنی رہ گئی ہے وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ گیا ہے جو بازار میں چلی نہیں پا رہا ہے تو یہ گازی پور منڈی ہے میں اپنے ویڈیو جنرلیسٹ جو میرے ساتھ کملیش کمل موجود ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لمبا درشے دکھائیں کہ جہاں پیہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی منڈے گراہکوں سے کھچا کچھ بھری رہتی تھی آج اس منڈی کا کیا کچھ منظر ہے دکانے دکانے دیکھئے کہ آپ کھالی پڑی ہیں گراہک موجود نہیں ہے ان دکانوں میں اور کہتے ہیں کہ جب دکانوں میں گراہک ہی نہیں ہوگا تو بھلا رونک کیا ہوگی تو منڈی کا حال آپ نے دیکھا اور یہ تصویر ہے دیش کی سب سے بڑی مچھی منڈی کی یعنی گازی پور منڈی کی جہاں سے دور دور تک مچھلی کے سپلائی ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دیش کی چھوٹی منڈی ہوں گی ان کے کیا کچھ حال ہوں گے کیمرا بہن کملیش کمل کے ساتھ ڈلی سے گورف سنگھ کوبرا پوسٹ کے لیے ڈلی سے گورف سنگھ کوبرا پوسٹ کے لیے